بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک کچھ کہیں نہ دیں آپ اس طرف چلے جانے جب تک کوئی دین کی بات نہ کرے کھانا نہیں کھا سکے گا سو بھی نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کی دین کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں اس کو غزہ محسوس ہوں گی وہ غزہ کے بغیر آدمی کہاں رہتا ہے ایک وقت ایسا آیا گا کر نہ کر یہ کر یہ نہ کر یہ اس کا وظیفہ ہوگا عزت حکیم العمد عزت تھانویر انطلال فرماتے ہیں ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں اڈوانس میں اب آپ بات سن کر کہیں گے شدو جو میرات میں بیان ہونا چاہیے تو آپ یاد دلا دیجئے گا رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے کیونکہ آج سارے دن میں کیا کیا گناہ کیے پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے اور بتاؤں ارادہ کرنا ہے کہ میں یہ گناہ کل نہیں کروں گا اللہ مجھے اب معاف فرما دیجئے آپ کہیں گے یہ تو پتا ہے مجھے تو بچپن سے نہیں ایک اور بات آگیا گئی ہے صبح جب اٹھیں تو یاد کریں کہ میں اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ آج یہ گناہ نہیں کروں گا جو کل کیے تھے نا گناہ میں رات کو توبہ کیا شرم آئے گی اللہ سے میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا تو اب تو مجھے حیاء آنی چاہیے بھائیم فرما ہے چند دن تک اس طرح کریں گے نا تو اچھے خاصے گناہ خود چھوپ جائیں گے لیکن شیخ سے تعلق تو بہرحال مضبوط رکھے گا نا آدمی لیکن یہ فرما ہے چند دن کی عادت کر لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے اب ذہری باتیں اس میں کچھ گناہ ایسے ہیں جو چھوپ نہیں رہے اس کے لئے شیخ ہے وہ تجویز کرے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ جب تک در نہ ہو نا تب تک آدمی گناہ کرتا رہے گا لڑکیوں کے چکر میں لڑکوں کے چکر میں ننگی فلمیں بےہیائی اریانی فہاشی زنا لڑکوں سے موں کالا کرنا بچوں کو بری لائن پر لگانا یہ یہ جو ہوتا ہے نا خبیص و طبع اس کا یہ کام ہوتا ہے جو قلب سلیم والا ہوتا ہے اس کا وہ کام ہوتا ہے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے ہیرو بنے گا کہ لڑکی مجھے پسند کر لے اچھا پسند کر لیا تو کیا یہ کونسی بڑی بات ہے جہاں اریانی بےہیائی زیادہ ہو تو یہ پسند نا پسند یہ تو کئے مسئلہ ہی نہیں آج پسند ہے کل پسند نہیں کل پسند نہیں پر سو پھر پسند یہ کیا زندگی ہے اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے بڑا مزہ ہے اس بات کے اندر کہ سونے سے پہلے چند منٹ محاسبہ کرنا ہے کہ آج میں نے دن میں کیا کیا ذریع لرکتیں کی اور پھر اللہ سے معافی مانگ کر سوئیں گے اس کے بعد صبح اٹھ کے یاد کریں گے کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگیا آج اب یہ گناہ نہیں کرنا ہے وعدہ کر لیا تو اللہ کے احسانات گرنا الگ پانچ منٹ اور پھر مجدد نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا بہت سی باتوں میں دل میں آئے گا میں نے وعدہ کیا تھا میں رات کو میں بےہیا ہوں کیا اور پھر اللہ سے وعدہ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم پکا رادہ نہیں کریں گے کیونکہ گناہ تو انسانے ہو جائے گا پھر ہمارا دیمت خطرے میں ہو جائے گا ایمان خطرے میں ہو جائے گا آپ کو کس نے کہا ایمان خطرے میں ہو جائے گا بھائی وعدہ تو کر چکے کلمہ شریف جس نے پڑھا اور جو کلمہ والے گھر میں پیدا ہوا وعدہ تو کر لیا یہ تو وعدہ تو ہو چکا ہے اسی کی تو معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے پھر گند کر لیا تو آج تا آج تا اللہ تعالی بہت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے یہ در جب تک نہیں ہوگا نا ترطیب قرآن پاک کی حضرت تھانی رہے ہیں تلالے فرما رہے ہیں دیکھو اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اس کے بعد وَنَهَنْ نَفْزَ عَنِ الْحَوَى فِرَفَإِنَّ الْجَنَّتَهِ الْمَعْوَى اللہ تعالیٰ سے دھرا در ہوتا ہے نا اب دوبئی وغیرہ میں سعودی عرب میں کوئی سگنل توڑ کر دکھا ہے درام در ہے بغیر ویزا کے ائرپورٹ پہ پہنچ یہ دکھا ہے در چالان کا در قید کا در بچے کو کاری صاحب یا ماں باپ کی پٹائی کا در یہ در انسان کو روکتا ہے ان چیزوں سے جس کو منع کیا جاتا ہے یہ در جب پیدا ہوگا تو پھر گناہ کے جو خیالات ہیں ان کو دبا دے گا جب دبا دے گا تو اللہ والا بن جائے گا جنت مل جائے گی اس پر یہ ڈرتے ہی تو نہیں ہم اللہ سے